اسلام علیکم بہردوست ورکیور کے ساتھ خوش آمدید میں ہوں آپ کو دوستہ سید دوستو آج ہم بات کریں گے کیونکہ شیطل کے بارے میں اس کی ٹائمنگ کیسے کرتے ہیں یا یہ ٹاپ کیوں کرتی ہے یا یہ اس کا دانہ کیوں آتا ہے ٹائٹ ٹاکہ جتنا مرضی کر لیں پھر بھی مشین دانہ دیتی ہو تو اس کی وجہ کیا ہے یہ آج ہم اس میں اس ویڈیو میں آپ میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ دیکھیں دنیا کو آپ نے اسے طرح ڈیلا کر لیناкусوار ہے کہ یہ دیکھیں بلکل یہ فریش چیٹل ہے اور وہ وہ آپ نے نیچے کر رکھٹے نا knives ہی کو آپ نے نیچے کر کے دیکھنا پہلے کی ٹائمنگ سے پہلے آپ نے صور گوھر کو نیچے کر دیکھنا یہ دیکھیں �ället نہیں ہوں یہ دیکھنا آپ نے یہ دیکھنا کیسے ہم نے کہ نیچے یا یہ دیکھپنا contains سوئی کا جو سراخ ہے وہ ہاف نیچے ہونا چاہیے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے سوئی کا جو سراخ ہے یہ بلکل ہاف نیچے نظر آنا چاہیے اور یہاں سے جو یہ اس کا لنک راڈ ہے جو یہ سامنے آپ کو نظر آرہا ہے یہ اس کے پیچھے لنک راڈ ہے یہ راڈ کے بلکل سیدھا ہونا چاہیے تاکہ گز بلکل پل نیچے ہو اگر یہ اوپر نیچے ہے تو پھر آپ نے یہاں سے اس کو ڈلا کرنا ہے اور گز کو اوپر نیچے کر کے ہاف سراخ جو یہاں سے باہر ہونا چاہیے وہ آپ نے یہاں سے باہر کر لینا نیچے نیچے کی طرف ہے اور اس کے بعد ہم آپ نے ٹائمینگ کرنی ہے وہ اس طرح کرنی ہے کہ جہاں نیڈل اوپر آرہی ہو نیڈل اوپر آرہی ہو اور یہاں سے آپ نے یہ جو اس کی نوک ہے شٹل کی یہ آپ نے نوک اس کے ساتھ بلکل ملا دینی ہے یہ سوئی کے ساتھ ٹکرائے بھی نہ اور اس میں گیپ بھی نہ ہو یہ دیکھ لیں آپ بلکل صاف نظر آرہا ہے آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے جو سکروو ہیں وہ ٹائٹ کر دینے ہیں سکروو کو ٹائٹ کرنے سے یہ دیکھیں آپ کی بلکل بہترین ٹائمینگ ہوگی ہے یہاں پہ یہ ٹاپ بھی نہیں کرے گی داگہ بھی نہیں توڑے گی اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا دانہ بھی نہیں دے گی دانہ آپ کا بلکل ختم ہو جائے گا اور رہی بات اس کے دندالوں کی ٹائمینگ کی وہ دندالوں کی ٹائمینگ کی وجہ سے جو ہے نا وہ زیادہ تر دندالوں کی ٹائمینگ کی وجہ سے دانہ نہیں دیتی دوستو اگر آپ کا ویڈیو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اگر آپ کو کوئی اور مشکل پیش آ رہی ہے آپ کی مشین ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ مجھے کمنٹ کر کے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں اور اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اگر آپ اچھی لگی ہے تو شیئر بھی کر دیں تب تک نئی ویڈیو کے لیے میں آپ سب بھائیوں سے اجاز چاہوں گا میرے طرف سے سب بھائیوں کو السلام علیکم